اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل کی جانب سے جیسا کہ ہم نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مست جنی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا نقصانات ہیں تو ناظرین آئیں ہم آپ کو ان کی تفصیل بتاتے ہیں کہ کتنے نقصانات ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے چینل بی ایچ دواخنے کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے ناظرین اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا دو منٹ کی بات ہوتی ہے صرف دو منٹ کی لیکن آپ ایک تو ویڈیو پورا نہیں دیکھتے دوسری بات یہ ہے کہ فری میں ویڈیو دیکھنے کی لائک کرنا شیئر کرنا اور گھنٹی کا بٹن دبان دینے میں کچھ حرج نہیں یہ سوچیں ہم میند کرتے ہیں آپ کا فیدہ کرتے ہیں آپ سے کچھ نہیں مانگ دے تو ناظرین لائک میں شیئر ضرور کیا کریں تو آئیں ہم آپ کو اگر آپ نے لائک کر لیا ہے تو آئیں آپ کو مست جنی کی تفصیل اور نقصانات کے بارے میں بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانی کہ ہاتھ سے منی گرانے والا معلوم ہے اور خدا کی لانت کا مستو جب ہے جانی کہ وہ لانت ہے اس کے اوپر خدا کی جو ایسے منی کو پیراتا ہے نمبر دو ہاتھ کی رگڑ سے عوضو تناسل کی رگ وہ پٹھوں جو پٹھے ہوتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں عوضو تناسل کے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں خون کا دور دورہ بند ہو جاتا ہے سمجھ آئی بات کی یہ آج ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے شوق سے لگتار اسی کام میں مصروف ہیں یہ ان بچوں کے لیے ہے برائے مربانی بچییں اس ویڈیو کو نہ دیکھیں شکریہ نیلی نیلی رگیں ابر ہاتی ہیں ٹھیک ہے یہ نقصان آتا ہے پھر عوضو تناسل میں کمزوری اور ڈھیلا پن ہو جاتا ہے یعنی ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے پھر آستہ آستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہتا وہ آدمی آستہ آستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہ جاتا نمبر تین منی کے بار بار نکلنے سے یعنی کہ منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے نہایت خراب اور رقیق منی پیدا ہونے لگتی ہے جس سے ہوانات المنویہ منی کے کیڑے مہدوم ہو جاتے ہیں نمبر چار بار بار منی کے نکلنے کی وجہ سے منی کا خزانہ بھی زکی الخص ہو جاتا ہے اور اس کی قوت امساکیاب بلکل کم ہو جاتی ہے اس لیے جب کبھی پخاننا کرتے وقت زور لگایا جائے تو فوراً چند کترے منی کے نکل پڑتے ہیں یعنی جب آپ پخانا کرتے ہیں زور لگاتے ہیں تو چند کترے نفس سے منی کے نکل رہتے ہیں اور پھر آستہ آستہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ذرا سی رگڑ کی وجہ سے جماع کے خیال سے عورت سے بات چیت کرنے سے موبیل پہ ویڈیو دیکھنے سے یا کسی لیڈی سے بات کرنے سے ہی منی نکل پڑتی ہے ایسی حالت کو زکاوت حس جس کے نام سے مسوم کرتے ہیں حکیم بطبیب اسے بولتے ہیں زکاوت حس نمبر پانچ یہ چیزیں بتاتے جائیں یہ بہت غور کی غور طلب کی چیزیں ہیں آپ کے بہت فیدے کی چیزیں ہیں اسے ایسے نہ سمجھنا سمجھیں گے تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا نمبر پانچ کیا ہے نقصانت اس فائل بد کا سب سے بڑا اصل اجزائے ریشہ پہ پڑتا ہے اور بدن کے جو ہر جو ہر منی کو خارج کر دینے کی وجہ سے تمام اجزاء کمزور ہو جاتے ہیں اجزائے ریشہ ریشہ چار ہیں اجزائے ریشہ چار ہیں وہ کون کون سے ہیں غور کرے جو کمزور ہوتے ہیں مادہ طلید کو بار بار خارج کرنے سے وہ کیا ہیں چار ہوتے ہیں اور کیا ہیں دل دماغ جگر خسیتین گویا کہ ان چاروں کی تاندرستی سے بدن نسانی تاندرست رہتا ہے اور ان میں زور یا کوئی بھی خرابی ہو جانے کی وجہ سے تمام بدن خراب یا کمزور ہو جاتا ہے آئی سمجھیں بدن کمزور یا ترہ ترہ کی بیماریوں میں مطلع ہو جاتا ہے جلک کی وجہ سے ان چاروں اجزاء کو کیا نقصان پہنچتا ہے وہ نہائیت ہی مذر ہے بتا دیا دل دماغ جگر خسیتین یہ چاروں چیزوں کو بہت زبردر نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے تمام بدن خراب اور کمزور ہو جاتا ہے تو ناظرین اگر ہم تفصیل پہ جائیں تو بہت بڑی لمبی ویڈیو بن جائے گی اسی ویڈیو کو آگے دیکھنا کہ دل کے کیا نقصان ہوتے ہیں دماغ کے کیا نقصان ہوتے ہیں جگر کے کیا ہوتے ہیں خستین کے کیا ہوتے ہیں اس کو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا دیکھتے رہیے ہمارا بی ایچ دو آخر یوٹیوب چینل اللہ حافظ